اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پرفیکٹ اسیل چینل میں ہوں محمد جواد علی تو ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بعض مرگوں جو ہوتے ہیں وہ خوراک صحیح نہیں کھا رہے ہوتے اور کمزور ہوتے ہیں اپنی ہڈی پوری نہیں کھا رہے ہوتے اور جتنا بھی مطلب انہیں خوراک ڈالیں وہ صحیح کھاتے نہیں ہیں اور کمزور ہوتے رہتے ہیں تو انہیں بعض اوقات کیڑوں کا صافہ بھی کئی بار دے چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے صحت میں کوئی اثار نہیں پڑھ رہا ہوتا تو آج کا مین ہمارا ٹاپک یہ ہے پہلے تو آپ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مرگے کو کیڑے کے ایک دو دفعہ دوائی دے سکتے ہیں زینڈل دے سکتے ہیں ہنگ دے سکتے ہیں اسے مرگے کو صافہ آجاتا ہے اور مرگا خوراک بھی کھاتا ہے اور جو خوراک کھاتا ہے وہ اسے لگتی ہے اس سے مرگا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر بعض اوقات تو اسے ایک دو دفعہ ہنگ بھی دے چکے ہیں صافہ بھی دے چکے ہیں تو مزید پھر دوبارہ نہ دیں کیونکہ ہنگ یہ گرم ہوتی ہے اور مرگا آل ریڈی بعض اوقات گرم ہوتا ہے جس وجہ سے خوراک نہیں کھا رہا ہوتا تو ویورز اس کا جو آج حل ہے آپ کو وہ بتائیں گے تو ویورز میں ایک منٹ کے لئے کچھ سکینٹ کے لئے خموش ہو رہا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تینکیو تو ویورز تو جلدی سے ہم تاپک کی طرف آتی ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ویورز جو آپ کا مرگا ہے اس کی ایک تو خوراک تبدیل کرنی ہے جس طرح میں خوراک بتا رہا ہوں آپ نے صرف پندرہ دن وہ خوراک دے دینی ہے آپ مرگے کا آج بھی وزن کرنے اور پندرہ دن بعد آپ وزن کرنے مرگے کا وزن میں صحت میں طاقت میں بہت فرق ہوگا تو ویورز آپ نے اس طرح کرنا ہے ایک تو سرات کو مرگے کو لیے صرف تھوڑا سا دودھ یا پانی اسی چیز میں بھی آپ نے صرف دو ڈھکن کیسے بوتل کے اوپر ڈھکنا نہیں ہوتا صرف اتنی دو ڈھکن جتنی باجری بھگو کے رکھنی ہے وہ آپ نے صبح صبح مرگے کو کھلا دینی ہے اس کے بعد گیرہ ساڑھے گیرہ بجے کے قریب آپ نے اس طرح کرنا ہے صرف ایک پھاڑی سیپٹی وہ آپ نے اپنے مرگے کو دے دینی ہے اگر افورڈیبل ہے تو ایک پھاڑی سیپٹی آپ نے مرگے کو اس کا چھلکہ اتار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ آپ نے دے دینی ہے اور آپ نے صبح نماز ٹائم جیسے آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چنے کی ڈال لے لینی ہے چنے کی ڈال اسے آپ نے دودھ کے اندر بھکو دنے اگر آپ اسے تھوڑا سا مطلب کہ ایک ڈال کا دانہ ہوگا نا اس کے دو یا تین دانیں کرنے مطلب دو ریڈن کے میں تھوڑا سا اسے مطلب کہ رب کر لیں مطلب کہ کوٹ لیں اگر نہیں کوٹنا ویسے ڈال دیں ویسے بھی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف اتنی سی ڈال لینی ہے تھوڑی سی اسے آپ نے دودھ میں صبح صبح بھکونی ہے یہ دودھ میں لازم بھکونی ہے تو آپ نے یہ صبح دودھ میں بھکونی ہے دو سے تین بجے تھا جیسی آپ تین بجے اسے نکال لیں گے پانی دودھ میں سے تو آپ نے اسے ایسے کس چیز میں رکھ دینا ہے کپڑے کے اوپر یا کس چیز کے اوپر تھوڑی سی خوشک ہو جائے گلی گلی بلکل مرگے پسند نہیں کرتے اگر آپ مرگا پسند کرتا ہے تو آپ ایسی ڈال دیں دودھ میں سے نکال کے تو آپ نے تین ساڑھے تین چار بجے کے قریب مرگے کو وہ دال کھلا دیں گے صرف اتنی سی دال آپ نے مرگے کو کھلا دیں گے جتنی میں وہ کھا سکے زبردستی نہیں کھلا دیں تو اتنی دال اسے لازمی کھلا دیں گے اور اس کے بعد رات کو آپ نے ایک سیرپ لے لینا ہے موسیگار وی سیرپ ہوگا موسیگار وہ ایک ڈھکنا آپ نے رات کو مرگے کو موسیگار وی سیرپ کا پلا دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا بھی ورز ہے کہ ایک کو آپ کا مرگہ موسیگار وی سیرپ پینے سے اسے بھوک لگے گی اسے خود بھوک کی شدت لگے گی اور وہ خوراک اچھے طریقے سے کھائے گا اور صبح آپ اسے مطلب رات کے بھگوئی باجری دیں گے وہ تھنڈی بھی ہے کیونکہ آپ گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے تو آپ نے اسے بھگوئی باجرہ دے دینا صبح کے ٹائم گیارہ ساڑے گیارہ بجے دریمیان اسے تھوڑا سا سیو دے دینا ہے اور شام کو چار بجے سے پہلے پہلے اسے جتنی بھی کھائے اسے دال آپ نے دودھ میں بھگوئی وہ آپ نے اپنے مرگے کو دے دینا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ صرف پانچ پندرہ دن دس دن کریں گے پانچ چھ دن سے آپ کو فرق محسوس ہونا شروع گا پندرہ دن بعد جب آپ دیکھیں گے آپ کو مرگا ماشاءاللہ بلکل سیعتمان لال سرخ اس کا چہرہ ہو چکا ہوگا اور طاقت میں ہوگا تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اگر چھوٹے بچے چوزے ہیں انہیں بھی آپ یہ ڈال بھگوئی دے سکتے ہیں یا بعض وقت تو یہ آٹے سے بھی بیسے موٹے ہو سکتے ہیں آٹے کے اندر صرف آٹا تھوڑا سا لے کے چھوڑا سا پانی ایسے ڈال کے چھوٹے چوزوں کو ڈال دیں اگر وہ رکے ہوئی ہیں تو وہ گروہ شروع کر دیں گے لیکن آٹے سے پیٹ میں کیڑے ضرور پڑ جاتی ہیں تو بڑے مرگے کو ہم اس لیے آٹا نہیں کہتے کیونکہ آٹے سے بیتو کا وزن ہو جاتا ہے اور وہ بطلب کہ کیڑے اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے جو آٹے والا وزن ہے نا تو ویورز ہے اس لیے آپ نے یہ نسخہ آزمان ہے باقی آٹا وغیرہ اس سائٹ پہ نہیں جانا جو آپ کوئیں گے میں نے طریقہ بتایا یہ پندرہ دن آزمان ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا مرگہ بالکل فٹ ہو جائے گا آپ کہیں گے جواب بھی یہ تو وہ مرگہ ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست ہو گیا بہت ہی صحت مند ہو گیا اور فٹ بیٹ والا مرگہ ہو جائے گا جی فائٹنگ بیٹ والا تو بھائیو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تو آج ہم نے ایک دوست ہمارے کے وہ پوچھ رہے تھے کہ مرگہ میرا کمزور ہے کھاتا پیتا کوش نہیں ہیا تو موٹا نہیں ہو رہا تو اسے آپ موسیقار رات کو جب دیں گے تو اسے آپ کا مرگہ کھائے گا باجرہ بھی صبح کہے گا لیا ہو شام کو چنے بھی کہے گا وہ جو دال ہے چھولوں کی دال وہ بھی کہے گا لیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اگر آپ زیادہ پیار کرنا چاہتے ہیں تو اسے شام کو تین چار روڑیاں اتنی سی موٹی روٹی جیسے پکی ہوتی ہے گھر کے روٹی کے کنارہ ہوتا ہے وہ تین چار مطلب کہ اتنے اتنے چھوٹے 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 پانچ وہ لے کے وہ بھی اسے کھلا دیا گرے ٹھیک ہے بیورز تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے جازت چاہتے ہیں اسلام علیکم